بارکاتہ چونتی سلانہ محفل حسنِ قرآن واتحید حسنت کانفرانس اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس موقع پر ہمارے اس مرکز کے اندر چار بچوں نے قرآنِ مجید مکمل حفظ کیا ہے اللہ کے فضلِ عمدللہ تو ہم مختصر اختصار کے ساتھ ان کی دستار بندی کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بچوں کے والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے استشیف لے ہیں میری بائیں جانب محترم جناب قاری حفظ اقبال صاحب رانہ محمد یوسف صاحب اسی طرح سجاد بھائی اور قاری مصطفی صاحب سامنے تشیف لیں سٹیج کے ان کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے قرآن جید فضل کیا ہے رانہ محمد یوسف صاحب ان کا پوتا ہے رانہ عبدالغنی صاحب کا بیٹا ہے جو کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں ان کے والد محترم کافی علیل ہیں ان کے لئے حصیت کی دعا بھی کرنی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حصیت کا عاملہ نصیب فرمائے تو ان کی جانہ پہ رانہ محمد یوسف صاحب تشیف فرما ہے تو ان کے بچوں سے گزارش ہے حافظ حمزہ حافظ عمر تنزیل و رحمان اور حماد سے گزارش ہے وہ سامنے اپنے والدان کے پاس تشیف لےیا اپنے اپنے بچوں کی حوصلہ فضائی کریں اور یہ بچے ان کے سامنے تشیف لے اپنے اپنے والد کے سامنے تشیف لے آئیں کھڑے ہو کر ان کی حصیت فضائی فرمائیں ماشاءاللہ جزاکاللہ والدین ابھی یہیں تشیف رکھیں گے جائیں گے نہیں اب اب ہمارے سرپراست بزرگ اور امیر جماعت محترم جناب حاجی شمسل اکس صاحب سے ادرخواست کرتا ہوں کہ وہ والدین کی حصیت فرمائیں کیونکہ انہوں نے اس پرفتن دور میں ان بچوں کو وقف کیا دیم کے لیے تو ان کی بھی حصیت فرمائیں ہونی چاہئے حجی شمسل اکس صاحب سے گزارش ہے نیتے تشریف لے جائیں اور والدین سے گزارش ہوئے سامنے کھڑے ہوں اس لفظہ ہی فرمائیں ماشاءاللہ اللہ تعالی یہ ہماری بحبتیں کیم فرقے اب بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوں تمام دوستوں مزوروں سے گزارش ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ بارکاللہ دعای اکلمات کہہ دیں تو اب میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ سٹیج پر تشریف لے آئیں اور مولانا مشتاق صاحب کاریزیاو لک صاحب مولانا عبدالغفور صاحب اسی طرح حافظ عبدالغفار صاحب ان سے گزارش ہے کہ سٹیج پر اہستہ اہستہ تشریف لے آئیں سٹوڈنٹ سے گزارش ہے جو حفاظ اکرام کہ سٹیج پر تشریف لے آئیں اوپر آجا سٹیج مولانا فضل کریم صاحب سے گزارش ہے وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں سب سے پہلے مہترم جنہائش شیخ الحدیث مولانا مشتاق کاریزیاو لکھا اسے گزارش ہے کہ وہ کسی ایک سٹیج کی دستار بندی فرمائیں مولانا مشتاق صاحب مولانا مشتاق صاحب وہ بھی قریب تشریف لے ہیں ہمارے بزرگ گئے ہیں اور مستقل نمازی ہیں اللہ کے فضل الحمدللہ اللہ نے کافی ان کو حیمت تعافیم مزید ان کے لئے دعا فرمائے ماشاءاللہ جزاکاللہ کاریزیاو لکھ صاحب حفظ عبدالفار صاحب ان کو بیٹے اوپر سٹیج پر لے جائیں سٹیج پر لے جائیں اوپر کسی دیکھیں حفظ عمر آپ آگے آجیں حفظ عمر کی دستار بندی فرمائے حفظ عبدالفار صاحب رانہ صاحب ان کے ساتھ تعاون فرمائے مزید ان کے ساتھ یہ نیک لوگوں کے ہاتھ اور برکت والے ہاتھ اللہ تعالیٰ ان حفظوں کو باعمل منائے مقصد صرف یہی ہوتا ہے ہیلپ کراو رانہ صاحب ہیلپ کراو صاحب کاریز یاولاق صاحب مولانا فضل کریم صاحب ان سے بھی گزارش ہے وہ ایک بچے کی دستار بندی فرمائیں مولانا فضل کریم صاحب فضل کریم صاحب موجود نہیں آگے ماشاءاللہ کاریز یاولاق صاحب ماشاءاللہ یہاں مرکز کے مستقل خطیب ہیں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت زیادہ دین کا کام لیا ہے اللہ مزید دین کا کام لے الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے یہاں خطبات چاہ رہے ہیں ان کے وہ تمام دوستے گزارش بھی ہے کہ ان کا خطبہ سننے کے لیے مکمل موضوع سننے کے لیے وقت پر تشریف لیا کریں اسی طرح مولانا عبدالغفور صاحب سے گزارش ہے وہ سامنے آئے سٹیج پر یہ بھی ہمارے سرپرس بزرگ ہیں سامنے تشریف لیا سٹیج پر ایک بچے کی دستار بندی فرمائیں مولانا عبدالغفور صاحب اور ان کے حمراء فضل کریم صاحب دونوں مل کر دستار بندی فرمائیں گے یہ بھی ہمارے دونوں بزرگ ہیں سامنے اوپر سٹیج پر آجیں دونوں مل کر دونوں بزرگ مولانا صاحب ہاتھ لگا لیں ساتھ برکت کیلئے ہاتھ لگا لیں مبارک اللہ سٹوڈنٹ والدین اندزامیہ ایرہ علاقہ کو تمام کو خصوصی مبارک ہو اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ اللہ کی تفیق ہے ہم سب پر کہ وہ وقت تھا جس وقت میں جہاں آیا تھا فخر کی بات نہیں ہے تو پہلی محفل تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ تلاوت کون کرے گا اور پہلی نشیست ہوئی تھی میں نے خود تلاوت کی اس ٹیج میرے پاس تھا دوسری نشیست پر میں نے خود تلاوت کی آج اللہ کے فضل سے یہ الحمدللہ چار کاری تیار ہیں چار کاری نہیں بلکہ چار یہ کمبے ہیں اللہ کے فضل سے چار فیملی ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ الحمدللہ یہ دین کا کام ہوا رہا ہے انشاءاللہ آگے مزید چلتا رہے گا تو اب یہ مختصر مین کی رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ ان بچوں نے ایک بچے نے الحمدللہ ایک سال آٹھ مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا ہے اور دوسرے بچے نے ایک سال دس مہینے میں مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا ہے اور تیسرے بچے نے ایک سال سات مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا ہے اور ایک بچے نے حفظ تنظیر و رمان نے الحمدللہ جو ایک سال اور چار مہینوں میں قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے ہم چیلنگ نہیں کرتے لیکن یہ آپ کے سامنے ہے یہ چیلنگ سے کوئی کام نہیں ہے تو گزارش کروں گا اس پور فتن دور میں بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلیم دلوائیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہاں تجوید کے مطابق قرآن مجید کی تلیم دی جاتی ہے تو میں آخر میں تمام زرگوں گا شکریہ دا کروں گا السلام علیکم